اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائے چینل خانلوک سٹوڈیو فرنڈز میرا نام ہے دیلاوال خان میں از ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھاؤں گا کس طرح سے آپ ایک فوٹو کو بہت اچھا ایڈٹ کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ایس کے چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف لیٹس سٹارٹ تو رہا فرنڈز یہ ہمارا آج کا ثمنیل آج ہم کو سکھاؤں گے اس طرح کی فوٹو یہ ہمارا پاس سمپل فوٹو ہے دوستو اس کو جم نے ایڈٹ کیا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد اس کی ایفیکٹس کچھ اس طرح کی ہو گئے ہیں تو آج کی ویڈیو دوستو اس ثمنیل سے ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے جن دوستر میرے چینل سسکرائب نہیں کیا ہوا فرنڈز ان سے تو ریکو پیسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں بیل کا ایکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹفکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے اور آپ ان ویڈیو سے برپور فائدہ اٹھا سکے تو فرنڈز ہم سٹارٹ کریں گے سنیپ سیٹ کی اپلیکیشن سنیپ سیٹ کی اپلیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ پلی سٹور سے مل جائے گی فرنڈز یہ اس کا آئیکن ہے آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو تصویر آئیڈ کرنی ہے وہ اس کے اندر سلیکٹ کرنی ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ ٹولز کا فیچر آپ کو درمیان میں منشن ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں کلک کر کے آپ کو دکھاتا رہوں گا فرنڈز کے اس اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ ٹونیمیج پہ جائیں گے ٹونیمیج پہ جانے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کلر ایفیکٹس جو ہیں وہ انکریز کرنے ہیں یعنی کہ جو فوٹو آپ کی نارمل ہوگی اس میں آپ نے کس طرح سے کلر انکریز کرنے ہے تو وہ آپ یہاں ٹونیمیج کے آپشن سے کلر کو انکریز کر سکتے ہیں تو دیکھیں تو فرنڈز کس طرح سے میں اس کو انکریز کرتا ہوں اس میں چار پانچ لیرے ہیں ان لیرے کو اگر آپ رائٹ سائٹ پہ پوچھ کریں گے تو وہ کلر انکریز ہوگا اگر ریف سائٹ پہ کریں گے تو دیکریز ہوگا اسی طرح کے دوستو ایفیکٹس کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنی فوٹو کو بہت ایچ ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو سیچوریشن کو میں نے انکریز کیا ہے تو کلر اس کے ویسے ہی انکریز ہوگئے ہیں اسی طرح سے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو جو ایفیکٹس آپ کی فوٹو کے مطابق ہو آپ نے اسی طرح سے ان کو یوز کرنا ہے تو یہاں میں وارم کو دوستو رکھوں گا تقریباً پچیس یا بیس پرسنٹ کے قریب قریب رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ ٹولز والے اپشن پر آئیں گے ایک اور فیچر میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ اپنے فیس کے ڈارک ہسے کو کیسے ہی ریموو کر سکتے ہیں اب دیکھیں دوستو جہاں ہمارے فیس پر کلر ایفیکٹس زیادہ ہو گئے تھا وہاں سے آپ یہاں سے آپ آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں کلر ریموو کر رہا ہوں اسی طرح سے جہاں جب آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کلر اپلائی نہ ہو جو آپ نے انکریز کی ہے تو آپ اس میتھڈ سے اس کو ریموو بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو فرنڈز اسی طرح سے آپ جب اس کو ریموو کر لیں گے ریموو کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فیس کا یہ حیث ہے یہ آپ کو ڈارک نظر آ رہا ہے یا پکچر میں کوئی بھی اسا ڈارک کو آپ کیسے اس کو وائٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے سیلیکٹیو کوپشن کو چوز کرنا ہے اس پلس کے آئیکن کو وہاں رکھنا ہے جو اس آپ ڈارک سے وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پر اپلائی کرنے کے بعد رائٹ سائیڈ پر آپ پش کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی وائٹ ہو جائے گا اسی طرح سے آپ ڈارک بھی کر سکتے ہیں اور وائٹ بھی کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح پہلے سکن کو وائٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کی جو سکن ہے دوستوں اس پر زرہ لائٹ پڑے اس سے یہ ہوتا ہے کہ فوٹوز جو افیکٹس جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں اب آپ نے تھرڈ میٹھت کیا گیا ڈیٹیلز کے اپشن پر جانا ہے ڈیٹیلز کے اپشن پر جاتے ہوئے فرسٹ وی لیئر کو انکریز کریں گے اور سیکٹ وی لیئر کو انکریز کریں گے تو اس سے آپ کی فیس پہ فوٹوز جو ہے وہ بہت اچھے ایڈٹ ہو جائے گا یہاں ہمارا سنیپ سائٹ کا کام ہوگا کمپلیٹ آپ نے یہاں سے اس فوٹو کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ایڈ کریں گے ہم اسے آٹو ڈسک کے برش پہ آٹو ڈسک کی اپلیکشن آپ کو اسی طرح سے پلے سٹور میں بلکل فری میں ملے گی آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس فوٹو کو یہاں سیلیکٹ کرتے ہوئے اس برش کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو سیٹنگ دکھا دی ہے آپ نے یہی اس کی سیٹنگ رکھنی ہے اور اسی طرح سے رب کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تو یہاں سے آپ اپنے فیس کو اچھی طرح سے سمودھ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں سمودھ کرنا سٹارٹ کر رہا ہوں دوستو ویڈیو زیادہ لبی ہو جائے گی کیونکہ سمودھ کا جو طریقہ ہے دوستو وہ ہم بہت ہی تسلیح اور تحمل کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ اس سے دوستو آپ کی جو فوٹو ہوتی ہے وہ اسی میں ڈپینڈ کرتی ہے کہ جتنا آپ کے چہرہ سمودھ ہو نشان وغیرہ نہ ہوں اور اسی طرح سے جرنل آپ کی ایڈیٹنگ لگے تو اس کے لیے سمودھ کا جو میتھڈ ہے دوستو یہ بہت ہی امپورٹڈ ہے تو اس کو امپور سمودھ کر سکیں گے اور جتنا آپ نے اچھا سمودھ کیا تو آپ کی جو فوٹو ہے وہ اتنی ہی اچھی خود بخودی ایڈٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ دوستو ہم پریکٹیس کریں گے میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز دکھاؤں گا جس میں میں چھوٹے چھوٹے میتھرڈ آپ کو بتاؤں گا یہ تو ایک لانگ ویڈیو ہے شورٹ ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس میں میں بتاتا ہوں کس طرح سے آپ اس کو کرتے ہیں اب دوستو دیکھیں سمودھ کرنے کے بعد جو کل اور یہاں سے کوئی بھی کلر آپ سیکھ کر سکتے ہیں جو آپ کے سکن سے ریلیٹڈ ہو یا جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے اس کو یہاں اپلائی کرنا سٹارٹ کر دینا ہے دوستو جیسے ہی آپ اس پر اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے اپلائی کرنے پر ایس طرح کا کلر جو ہے وہ آپ کے فیس پر اپلائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس سے بلکل نہیں گھپنا نا دوستو آپ نے اس پر تسلیق کے ساتھ جو سکن کا حصہ ہے اس پر یہ اپلائی کرتے رہنا ہے کر کے جیسے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پر جو ہم نے سیکنڈ لیئر انکریز کی تھی اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی لیئر کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیکریز کر دینا ہے جہاں آپ کو اجسٹنمنٹ بلکل ٹھیک لگے کی بلکل ارجنل لگے نیچرلی کلر لگے تو آپ نے وہاں سیلیکٹ کر لینا اور یہاں سے آپ نے سوفٹ لائٹ یا سوفٹ گلو سیلیکٹ کرتے ہوئے اپنی فوٹوز پر اچھا سیفیکٹ ڈال دینا ہے دیکھ رہے ہیں فر مزید چینج کرنے کے لیے آپ سوفٹ لائٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں دو تین افیکٹس اور بھی ڈال سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کس طرح سے کلر افیکٹس کو چوز کرتے ہوئے اپنی فوٹوز میں بہت اچھے افیکٹس ڈال سکتے ہیں آپ نے دوستو اسی کلر افیکٹس پر آ جانا ہے اور لاسٹ والی لیئر سیکنڈ والی اور فرسٹ والی تین لیئر ہیں دوستو ان کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہاں سے آپ کی جو فوٹو ہے اس میں بلکل نیچرلی کلر لگ رہ ہے اور فوٹوز میں کوئی جج نہیں کر پا رہا کہ یہ آپ کی نیچرلی ہے یا آپ نے ایڈٹ کی ہوئی ہے تو اس طرح سے دوستو یہ چھوٹے چھوٹے سیمپل سے ٹرکس ہوتے ہیں جن کے مطلب سے آپ اپنی فوٹو کو بہت ہی اچھے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہاں میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا کلرز کو کلر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کی لیئرز کو یہاں ایڈجسٹ کر رہا ہوں ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ مزید کلرز کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لیئر کو دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں انکریز کر سکتے ہیں ڈکریز کر سکتے ہیں دیکھیں لیئر آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا آپ کے ہاتھ میں پورا آپ اس کی مدد سے اپنی فوٹوز کو اور بھی اچھا ایڈٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈ یہ سب کچھ ہوگا پریکٹس سے میری تقریباً تین چار سال کی پریکٹس ہے تو اس لیے میرازہ ہاتھ اچھا سے بیٹھا ہوا ہے اگر آپ بھی اسی طرح سے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو انشاءال اللہ اسی طرح سے ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں آپ کو بہت اچھا ملنے کو ملے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے پکس آٹ کی اپلیکیشن یہ بھی اپنے پلیسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ساری اپلیکیشن آپ کو فری میں ملے گی آپ نے ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اپنے بالوں کی سیٹنگ اپ کر سکتے ہیں دیکھیں کس طرح سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں آپ نے اس کا سائز انکریز کر دینا ہے سائز انکریز کرنے کے بعد دوستوں بالوں کو آپ جس ڈائریکشن میں موو کریں گے تو وہ اسی ڈائریکشن میں انکریز ہو جائیں گے اگر نیچے کی طرف کریں گے تو ڈیکریز ہو جائیں گے تو یہ اس کا بہت اچھا برش ہے جس کی مطلب سے آپ اپنے بالوں کی داڑے کی اور بہت ساری چیزوں کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستوں پریکٹس کیا کریں اس سے کریٹیوٹی بڑھتی ہے اور آپ کی جو ڈیٹنگ ہے وہ اور بھی کم محال کی ہو جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح اس کو ایفیکٹس کو یوز کرتے ہوئے اپنے بالوں کی ایجیسمنٹ کر لینی ہے ایجیسمنٹ کرنے کے بعد دوستوں اس کے بعد میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کلرز ایفیکٹس میں ایک ایک کو سیلیکٹ کر کے اپنے کلرز انکریز کر سکتے ہیں اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دستو آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے کلرس ایفیکٹز کو ڈالنے لئیے آپ نے دوبارہ ٹول والے فیچر پر کلک کرنا ہے ایفیکٹز میں ہوگا لیکن میں کو پھوچ ج 씨가 ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ آئیے گا جیسے کہ آپ سکرین پر آئیں گے اسی طرح سے میں فیقتز پر ایسی جذب ہے ھیکن ہیں ایفیکٹز میں نہیں اب ٹول پر ہی جائیں ٹول پہ جائیں گے ٹول پہ جانا کے بعد آپ نے یہاں سے کلرز کو سیلیکٹ کرنا ہے ارجیسمنٹ کو اور دارک والے نسس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں اور ڈکریز بھی کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو کلر آپ کی بالوں پہ اور جو آپ کلر انکریز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں جگت Đاڑی کا کلر انکریز کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے آپ بلیک کرنا ہے تو میں یہاں اس کو اپلائے کروں گا اپلائے کرنے کا سمپل سا میتھر ہے دوستو آپ کلر انکریز کریں اور برش پکڑیں اور داڑی پر راب کر دیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس کی اور مزید ایجیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی کلر پکڑ کے اسی طرح سے اس کو انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں آفرینز میں نے یہ میتھر کر لیا ہے اس کے بعد آپ سنگل کو پکڑ کے آپ بلکل صرف بالو کو ہی یا صرف داڑی کو ہی وائٹ اور بلیک کر سکتے ہیں دیکھیں کس طرح سے میں اس کے کلرز کو ڈار کر رہا ہوں تاکہ یہ بلکل نیچرلی لگے زرہ انکریز انکریز نہ لگے تو اسی طرح سے دوستو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کے جو کلرز ہیں وہ میں نے ارجیسٹ کر لی ہیں ارجیسٹ کرنے کے بعد فرنڈز میں کیا کروں گا کہ یہاں سے اس کو ڈن کرتے ہوئے اس فوٹو کو گیلی میں سیف کر دوں گا اس کے بعد فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے لائٹ روم کی اپلیکیشن یہ بھی آپ کو پلے سٹور سے بلکل فری میں ملے گی اس کی جو دو تین کلرز کی ایفیکٹس کی سیٹنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے بلکل اسی میٹھرز کو یوز کرتے ہوئے اپنی فوٹو کو بہت ہی ایچ ایڈٹ کر لینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈارک اور یہ تین چار لینے جو میں سیٹنگ کر رہا ہوں دوستو اس کو آپ اپلائے کریں انشاءاللہ اسی کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی فوٹو کو بہت ایچ ایڈٹ کر سکتے ہیں باقی فرنڈز ہر فوٹو کا ایک علیدہ کلرز ایفیکٹس ہوتا ہے اس کے لائٹ فیس پر پڑھتے ہیں تو وہ ان کے جو ایجسمنٹ ہے وہ چینج ہوتی ہے اس لئے دوستو فرنڈز کیا کہتے ہیں کہ آپ جتنی خود پریکٹس کریں گے پہلے تو آپ یہ میٹھرز یوز کریں جو میں کر رہا ہوں باقی جو لیل میں دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ دس پرسنٹ انکریز کرتا ہوں آپ اسے ڈگریز کر کے بھی دیکھا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فوٹوز میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھا ایفیکٹس پڑھ رہا ہو تو خود بھی پریکٹس لازمی کی کریں تو فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے کلرز ایفیکٹس کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے پریکٹس کرنے کے بعد یہ کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں سکین پہ 8 9 کلرز ہیں دوستوں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک اک کلر کو سنگل کلرز کو چینج کر سکتی ہیں جیسے دیکھیں میں آپ کو بیگراؤنڈ کو کلر چینج کرتا ہوں دوستوں بیگراؤنڈ کلر کو چینج کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ کو کلر نظر آ رہا ہے ڈارک بلو اب دارک بلو بیگراؤنڈ پر ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے بلو کلر سیلیک کر لینا ہے بلو کلر سیلیک کر لینا ہے یہ بلو کلر میں سیلیک کر لیے آپ دیکھیں اس طرح کو چینج کرنے کے لیے صرف سنگل یہی چینج ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ ایک ایک کلر کو پکڑ کے چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے فرنڈز کیا کرنا ہے اسی میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے ایفیکٹس دالنے ہیں اس کے بعد دو تیم اوپشن فیچرز اور لائٹ روم کے آپ نے ان کو یوز کرنا ہے تو ان کو یوز کرتے ہوئے دوستو میں آپ کو آسانی کے ساتھ فوٹوز کو بہت اچھائی طریقے سے ایڈٹ کرنا سکھا سکتا ہوں تو آپ نے فرنڈز دیکھنا ہے کہ اس طرح سے کس ہم نے جو بیکگراؤنڈ کی کلرز کو چینج کیا ہے کلر شیلز کی کلر کو ہم چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے یالو کلر پکڑ کے میں چینج کرتا تو وہ بھی چینج ہوئی تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں راؤنڈز لگائیں گے ہم راؤنڈز کو انکریز کریں گے اس کے بعد شارپن کو اور لائٹ ایفیکٹس کو انکریز کریں گے تو یہاں آج ہماری ایڈٹن کو ہی کمپلیٹ امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سسکرائب، شیئر ضرور کیجئے گا دوستو اگر ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ مجھے قویشن کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا انصر بھی دوں گا اور اگر کوئی بھی فوٹو ایڈٹ کروانا چاہتا ہے تو ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کو فوٹو بھی ایڈٹ کر کے دوں گا ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خاص خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے اپنا خیار رکھئے گا